آج ہم سٹڈی کریں گے فیلنگ سولیشن ٹیسٹ فیلنگ سولیشن ٹیسٹ ہم الڈی ہائیڈ اور کیٹون کو ڈسٹنگوش کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں فیلنگ سولیشن جو ہوتا ہے یہ مائلڈ آکسڈائزنگ ایجنٹ ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں الڈی ہائیڈ کے لئے جنرل فرمولا اس طرح سے لکھ لیتا ہوں اور کیٹون کے لئے یہاں پہ جنرل فرمولا اس طرح سے لکھ لیتا ہوں اس کیس میں آر میں بھی الکائل اور ارائل گروپ یا پھر ہائیڈوجن گروپ بھی ہو سکتا ہے مگر اس کیس میں آر جو ہے وہ الکائل گروپ یا پھر ارائل گروپ ہوگا ہائیڈوجن جو ہے وہ نہیں ہوگا تو میں اگر یہاں پہ اگزمپل دیتا ہوں یہاں پہ میں اگزمپل دے دیتا ہوں کیٹون کی اور الڈی ہائیڈ کی تو یہاں پہ فرز کیا سمپلیسٹ اگزمپل میں یہاں دیتا ہوں CH3 پھر یہاں پہ بھی لکھ لیتا ہوں CH3 اور یہاں پہ بھی لکھ لیتا ہوں CH3 یہ ہمارے پاس آجی Acetone اور یہ ہمارے پاس Ethanol یا پھر Acetaldehyde Acetone کا جو IUPAC نام ہے وہ کیا جی Propanone یہ اس کا IUPAC نام ہے اور ایتھرل جو ہے یہ IUPAC طیب ہے Acetaldehyde کا تو جو فیلنگ سولیشن ہے یہ Aldehyde کو جو ہے وہ اکسیڈائز کر دے گا کیونکہ اس میں جو کاربونائل کاربن ہے اس کے ساتھ یہ ہائیڈروجن جو ہے وہ اٹیج ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایزیلی یہاں پہ اکسیڈائز ہو جائے گا Aldehyde ایزیلی جو ہے وہ اکسیڈائز ہو جائیں گے جبکہ اس کیس میں اگر ہم دیکھیں کٹون کے کیس میں تو یہاں پہ بھی میتھائل گروپ ہے اور یہاں پہ بھی میتھائل گروپ ہے تو it is difficult for propanone یا پھر ہم کہتے ہیں acetone کے جو ہے یہ اکسیڈائز ہو سکے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ strong اکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں اسے پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں potassium permagnate اور potassium dichromate کو ہم یوز کرتے ہیں acidic condition میں جبکہ Aldehyde جو ہے وہ mild اکسیڈائزنگ ایجنٹ سے بھی اکسیڈائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب failing solution کیا ہے کس طرح سے ہم یہ test کرتے ہیں failing solution بناتے کس طرح سے یہ ہم ابھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ scroll کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں basically ہم یہ کرتے ہیں کہ دو solution بناتے ہیں ایک ہوتا ہے جی failing A اور دوسرا ہوتا ہے جی failing B failing A solution کیا ہوتا ہے جی یہ ہم سب سے پہلے یہ solution بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ copper sulfate کا solution ہوتا ہے ہم water میں اس کا solution بناتے ہیں اسی طرح failing B یہ دوسرا solution ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ alkaline solution of sodium potassium tartrate ٹھیک ہے یہ بناتے ہیں جس کو ہم روچلی salt کہتے ہیں plus sodium hydroxide sodium potassium tartrate جو ہے اس کو ہم روچلی salt کہتے ہیں اور plus sodium hydroxide یہ اس کا ہم solution بناتے ہیں water میں ٹھیک ہے اور equal amount میں دونوں کو جو ہے وہ mix کرتے ہیں یعنی failing A کو اور failing B کو failing solution A اور failing solution B کو جب ہم mix کرتے ہیں تو ہمارے پاس final solution آ جاتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جسے ہم کیا کہتے ہیں failing solution یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جس کا color جو ہوتا ہے وہ deep blue color ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک alkaline solution آ گیا ہمارے پاس جس میں cuprit tartrate complex iron ہے یہ complex بنا ہوئے ٹھیک ہے اور copper جو ہے وہ complex یہاں پہ بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس final failing solution آ جاتا ہے پھر جب ہم failing solution کو aldehyde کے ساتھ treat کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو heat کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا جاتا ہے جی کہ جو aldehyde ہوتے ہیں ان کی oxidation ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ اگر ہم یہاں پہ alkaline solution کی موجودگی میں جو ہے وہ اس کو heat کریں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم alkaline solution کی موجودگی میں اس کو heat کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا جی ہمارے پاس salt آ جائے گا carboxylic acid یعنی r c o na positive اگر ہم sodium hydroxide کو use کرتے ہیں اور اگر ہم acidic condition میں اس کو heat کرتے ہیں یعنی ساتھ کوئی acid use کرتے ہیں failing solution کے ساتھ تو ہمارے پاس carboxylic acid آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم laboratory میں کس طرح سے failing solution کو prepare کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے پاس aldehyde کی oxidation ہوتی ہے اور final ہمارے پاس جو ہے وہ cuprous oxide جو ہے وہ آ جاتا ہے جو کہ brick red color جس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی precipitate آ جاتے ہیں red precipitate آ جاتے ہیں جو کہ confirm کرتا ہے کہ aldehyde کی oxidation ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ laboratory میں دیکھیں گے کس طرح سے ہم prepare کرتے ہیں failing solution کو اور کس طرح سے ہم اس کا reaction کرواتے ہیں aldehyde کے ساتھ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ failing solution ہم کس طرح سے prepare کرتے ہیں failing solution کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ ہم نے بیکر لے لیا ہے اس میں ہم water ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور copper two sulfate کو جو ہے ہم water میں ڈال دیں گے ابھی ہم یہ magnetic stirrer سے ہم اس کو جو ہے وہ stir کر رہے ہیں یہ ہم نے copper sulfate اس میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں failing solution اے اب اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ failing بی جو ہے وہ prepare کرتے ہیں failing بی اس طرح سے prepare کرتے ہیں یہ ہم اس میں جو ہے وہ water ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں potassium sodium tartrate اور sodium hydroxide جو ہے یہ بھی جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ magnetic stirrer بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور magnetic stirrer کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ stirrer کرتا ہے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ mix ہو جائے تو یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو stirrer کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس میں potassium sodium potassium tartrate جس کو ہم نے کہا تھا روچلی salt ٹھیک ہے پلس sodium hydroxide یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے جی failing b failing a اور failing b کو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بھی جو ہے ان کو ایک ہی بیکر میں ہم ڈال دیتے ہیں تو final ہمارے پاس جو solution آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں failing solution تو یہ ہم اس کو mix کر دیتے ہیں جب ہم mix کرتے ہیں اس کو ابھی magnetic stirrer سے stir کر رہے ہیں اور اب جب ہم mix کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس deep blue color جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو test tubes آ جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ہم کیا کریں گے کہ failing solution add کریں گے اس میں ہمارے پاس جو right side پہ ہے right end side جو test tube ہے اس میں ulti hide ہے اور left side پہ ہے اس میں جو ہے وہ کی ٹون ہے ہم کیا کر رہے ہیں جی یہاں پہ failing solution دونوں میں add کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو water bath دیں گے اور water bath کے لیے ہم نے بیکر میں جو ہے وہ پانی گرم کیا ہے اور دونوں جو test tube کو ہم جو ہے وہ بیکر میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے color change آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو right side پہ ہے right end side پہ ہے اس کا color جو ہے وہ change ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ کیا confirm کر رہا ہے brick red precipitate جو بن رہا ہے یعنی جو color change ہو رہا ہے red یا orange color جو آ رہا ہے اس میں وہ کیا confirm کر رہا ہے کہ اس میں کیا موجود ہے اس میں aldehyde موجود ہے اور aldehyde کی oxidation ہو گئی ہے copper plus two iron سے copper reduce ہو کے copper plus one oxidation state میں جو ہے وہ آ گیا ہے یعنی plus two oxidation state سے copper convert ہو کے copper plus one oxidation state میں آ گیا ہے اور یعنی اس کے precipitate آ گئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں brick red precipitate مزید color change آپ دیکھیں گے اس میں کہ یہاں پہ color change ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور deep brick red color اس میں آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ completely red orange color آ گیا جو کہ confirm کر رہا ہے aldehyde کو